ٹرامل سیل برانگ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ جا کر ایمل اپنی ساس کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہ رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو جائے اور ہر بندہ اس کے خلاف ہو جائے یہ کام تو وہ آر ریڈی کر چکی ہے لیکن مزید وہ اس کی زندگی کو وعبال بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ سب دھکے دے کر اس کو اس گھر سے نکال دیں لیکن افان نے بھی اس کو ایک ہی سبق سکھایا ہے کہ دیکھو تمہیں حیمت نہیں ہارنی بلکہ ڈٹ کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان سب چیزوں میں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس حیمت نے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا ہے اور وہ کافی زیادہ خوش ہے لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ تم یہ کبھی بھی ماں سوچنا کہ ان سب باتوں میں ہم لوگ پیچھے ہو جائیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا تم ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں اور ایمن کو تمہیں کبھی بھی ماف نہیں کروں گی کیونکہ ایمن نے جو کچھ کیا ہے بہت ہی غلط کیا ہے آخر کیسے تمہارے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے اور اپنے گھر والوں کو تمہارے خلاف کر سکتی ہے صرف ایک لالش کی خاطر اس نے اپنا ایمان خراب کر لیا کاش اسے اس چیز کی سمجھ آ جاتی اور ان سب چیزوں پر وہ ٹھیک ہو جاتی لیکن مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ میری بیٹی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شہر یار کہتا ہے اپنی ماں سے کہ مجھے لگتا ہے کہ افوان کوئی اور گیم چلنا چاہ رہا ہے اور آپ کی باتیں ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہیں کوئی بھی غلط بات نہیں کی آپ نے اور یہ صرف اور صرف سارا پیسہ ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اینی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے مجھے تو اس کی نیت میں فطور لگتا ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے ہاں یہ حقیقت ہے مجھے ایمل نے بھی یہی کہا ہے اور ایمل کا بھی یہی نظریہ ہے اور ایمل بلکل درست کہہ رہی ہے اس کی کسی بات میں کوئی بھی خوٹ کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے مجھے اب اس کا یقین آ چکا ہے پہلے آئیمہ کی ماں جیسے ہی اس کے ساتھ یہ باتیں کرتی تھی وہ اس پر غصہ کرتی تھی لیکن اب جو ہے ایمل کی ساس اس بات پر یقین کرنے لگے یہ اور کہتی ہے کہ واقعی تم بالکل ٹھیک کہتی ہو دردانہ مجھے ان لوگوں سے بچ کر ہی رہنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے فیصلہ کر لینا چاہیے کیونکہ اگر میں نے ابھی کچھ نہ کیا تو بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ دیری ہو سکتی ہے لیکن یقین مانو اب میرا ارادہ ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے ان سب چیزوں کو سنبھال لوں اور سارا کام حتم کر دوں جس کو سن کر وہ کہتی ہے میں تو آپ کو پہلے ہی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس معاملات کو پہ کر لینا چاہیے کیونکہ جتنی ہم دیر کریں گے اتنا ہی وصلہ بڑھتا جائے گا ان سب چیزوں کو لے کر اب بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے شہریار کی ماں اور کہتی ہے کہ بس اب یہ کام میں جلد ہی کرتی ہوں تاکہ جو افان ہے وہ بھی اپنے آئی پر آ جائے یعنی کہ اپنے آپے میں رہے وہ جو سوچ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایمل کافی پریشان ہے کیونکہ وہ آئیما کیا کسی کو بھی اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتی وہ جیسے ہی دیکھتی ہے عمر کو اینی کے پاس تو اس کو مزید تکلیف ہوتی رہتی ہے اور وہ بہت زیادہ گھڑ بڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ابھی بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ ایمل کی ماں جو ہے وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تم کیوں ایسا کر رہی ہو کیوں اپنی سگی بہن کی دشمن بنی پھرتی ہو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں چاہتی کاش تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے اور تمہیں اس کا خیال لگنا ہے لیکن ایک دم سے اچانک تمہارے اندر یہ تبدیلی کی طریقے سے آگئی یقین مانو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کیا کھر تم کیسے اتنی جلدی بدل چکی ہو ٹراما سیل برانکی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ جا کر ایمل اپنی ساس کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہ رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو جائے اور ہر بندہ اس کے خلاف ہو جائے یہ کام تو وہ آر ریڈی کر چکی ہے لیکن مزید وہ اس کی زندگی کو وعبال بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ سب دھکے دے کر اس کو اس گھر سے نکال دیں لیکن افان نے بھی اس کو ایک ہی سبق سکھایا ہے کہ دیکھو تمہیں حیمت نہیں ہارنی بلکہ ڈٹ کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان سب چیزوں میں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس حیمت نے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا ہے اور وہ کافی زیادہ خوش ہے لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ تم یہ کبھی بھی ماں سوچنا کہ ان سب باتوں میں ہم لوگ پیچھے ہو جائیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا تم ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں اور ایمن کو تمہیں کبھی بھی ماف نہیں کروں گی کیونکہ عمل نے جو کچھ کیا ہے بہت ہی غلط کیا ہے آخر کیسے تمہارے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے اور اپنے گھر والوں کو تمہارے خلاف کر سکتی ہے صرف ایک لالش کی خاطر اس نے اپنا ایمان خراب کر لیا کاش اسے اس چیز کی سمجھ آ جاتی اور ان سب چیزوں پر وہ ٹھیک ہو جاتی لیکن مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ وہ میری بیٹی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شہر جار کہتا ہے اپنی ماں سے کہ مجھے لگتا ہے کہ افان کوئی اور گیم چلنا چاہ رہا ہے اور آپ کی باتیں ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہیں کوئی بھی غلط بات نہیں کی آپ نے اور یہ صرف اور صرف سارا پیسہ ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اینی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے مجھے تو اس کی نیت میں فطور لگتا ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے ہاں یہ حقیقت ہے مجھے ایمل نے بھی یہی کہا ہے اور ایمل کا بھی یہی نظریہ ہے اور ایمل بلکل درست کہہ رہی ہے اس کی کسی بات میں کوئی بھی کھوٹ کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے مجھے اب اس کا یقین آ چکا ہے پہلے آئیما کی ماں جیسے ہی اس کے ساتھ یہ باتیں کرتی تھی وہ اس پر غصہ کرتی تھی لیکن اب جو ہے ایمل کی ساتھ اس بات پر یقین کرنے لگ گئی ہے اور کہتی ہے کہ واقعی تم بلکل ٹھیک کہتی ہو دردانہ مجھے ان لوگوں سے بچ کر ہی رہنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے فیصلہ کر لینا چاہیے کیونکہ اگر میں نے ابھی کچھ نہ کیا تو بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ دیری ہو سکتی ہے لیکن یقین مانو اب میرا ارادہ ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے ان سب چیزوں کو سنبھال لوں اور سارا کام حتم کر دوں جس کو سن کر وہ کہتی ہے میں تو آپ کو پہلے ہی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس معاملات کو پہ کر لینا چاہیے کیونکہ جتنی ہم دیر کریں گے اتنا ہی وصلہ بڑھتا جائے گا ان سب چیزوں کو لے کر اب بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے شہریار کی ماں اور کہتی ہے کہ بس اب یہ کام میں جلد ہی کرتی ہوں تاکہ جو افان ہے وہ بھی اپنی آئی پر آ جائے یعنی کہ اپنے آپے میں رہے وہ جو سوچ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایمل کافی پریشان ہے کیونکہ وہ آئیمہ کیا کسی کو بھی اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتی اپنے اوپر نہیں دیکھ سکتی وہ جیسے ہی دیکھتی ہے عمر کو اینی کے پاس تو اس کو مزید تکلیف ہوتی رہتی ہے اور وہ بہت زیادہ گھڑ بڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اب بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ ایمل کی ماں جو ہے وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تم کیوں ایسا کر رہی ہو کیوں اپنی سگی بہن کی دشمن بنی پھرتی ہو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں چاہتی کاش تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے اور تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے لیکن ایک دم سے اچانک تمہارے اندر یہ تبدیلی کی طریقے سے آگئی یقین مالو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آخر تم کیسے اتنی جلدی بدل چکی ہو موسیقی